اے تکمیل اسلام علیکم و رحمت اللہ علیہ و بارک آنے مجھ سے پہلے ایک خوبصورت آتازو آواز میں اپنی عقیدتیں آخا کی بارگاہ میں پیش برمانے کی سعادت حاصل کرنے گی تھی آپ ذرا محطمت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ میں مشکور ہوں ممنون ہوں جناب سابزادہ عقید صاحب اور شاکر صاحب جن کے حکم توسط سے تنویر اللہ صلی اللہ علیہ و بارک آنے کو ایک مرتبہ اور آقا کے ذکر کو روشت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کیونکہ ٹیمنا ہے سانا خان مصطفیٰ کی قصرت ہے آپ تھوڑی سی اس میں جان ڈالیں اور میں دو بسرے پڑوں کیونکہ سنا خان زیادہ ہیں میں آگے نکل جاؤں گا یہ پیچھے رہ جائیں گے ذرا ہاتھ بلک کریں گے کہ کہہ دے سبحان اللہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ حقیم صاحب بطور خاص کیا رہا ہوں محبت سے کہہ دیجئے سلام علی کا یاد یا سجدی یا رسول اللہ سلام علی کا یاد یا سجدی یا حبیب اللہ ملتان والوں سجد عالم کا فرمان سنیے ترک جائیے سجد عالم فرماتے ہیں جو غلام محمد کی ذات پر کثرت سے درود پڑتا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقابلہ دیکھنے محبت سے کہہ دیجئے سلام علی کا یاد یا سجدی یا رسول اللہ سلام علی کا یاد یا سجدی یا حبیب اللہ جس طرف ان کی نظر ہو جائے گی رحمت حق بھی اتھر ہو جائے گی میں نے اقلام اس طرح پڑھنا ہے آپ نے سننا ہے اگر سمجھ گئے تو رات خنین نوٹ کے کہتے ہیں پھرے بھر سبحان اللہ جس طرف ان کی نظر ہو جائے گی رحمت حق بھی اتھر ہو جائے گی روکے نہ میری مشکلیں میرے راستے کو میرے محمد کو میری خبر ہو جائے گی میرے محمد کو میری خبر ہو جائے گی ایک کو کم کر دیجئے اللہ آپ کو سلامت رکھیں میرا رسول حفیشہ کمال کرتا ہے کیا کرمیاں میرا رسول حفیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی کرے بھی ایسلی لا زیبان کرتا ہے کوئی ادھنا آجائے اسے باہ کمال کرتا ہے کوئی کالا آجائے اسے باہ جمال کرتا ہے میرے حبیب کو شخص کو کمر سمت مہجان یہ چھوڑے کام تو اس کا بھی لان کرتا ہے میں نے جہاں تک عقیدہ پیش کرنا ہے آپ نے سننا ہے تاریخ پیش کر رہا ہوں کوئی دوڑے دوڑے پایا کہانی نہیں پیش کر رہا بھائی بھلسوہ پیش کر رہا ہوں لوچکری بات کر رہا ہوں حدیث کی بات کر رہا ہوں قرآن کی بات کر رہا ہوں سارو پھاؤ میری آنکھ ہمیں آنکھ میں ڈالو انتظامیں کی تبچھو چاہ رہا ہوں سنا کال مصطفہ کی قصص ہے سب کی تبچھو کا طالب ہوں اس وقت کی بات کر رہا ہوں اس لبے کی بات کرتا ہوں اس کھڑی کا دکھا رہا ہوں ملتار والوں جب مقب فتح ہوا ابھی بھی سجدی یا رسول اللہ نے اپنے حبشی غلاب حضرت سجدنا بھلال سے یہ کہا بھلال پہلا کام گے کرو کعبے کی چھت پر جڑ جو آزان کہہ دو بھلال فرماتے ہیں ابھی بھی سجدی یا رسول اللہ میں نے مدینے میں آزان دی رکیہ کعبے کی طرف میں نے سفر میں آزان دی میں نے مدینے میں آزان دی ملت کا قابے کی طرف میں نے مسجدے نبھ میں آزان دی ملت کا قابے کی طرف آکھا میں جہا جہا آزانے دیت رہا رکیہ کعبے کی طرف خروج ت동ینی کعبے کی چھت پر کڑا ہوں آکھا یہ تو فرما دیجئے اپنا روح کس طرف کر کے آزان کہہ دو آکھا فرماتے ہیں بھلا کہ میں تجھے جانتا ہوں جہا جہا ازانے دیتذا ملت کر دو آنے دیترا مجھے تیرا محمد یہ ہو جو دیتا ہے اپنا روح بیری طرف کر کے اضار کر دے اسی محمد میں تو اعلیٰ حضرت عظیم و برکت مجھے دن دینوں میں تک چودمی صدق امام اچھا احمد رضا کا فاضلی مرے امیر احمد اللہ علیہ نے کیا خوب کہا آجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو اب کعبہ تو بیٹھ چکے اب کعبہ دیکھو میری آنکھوں سے آتی ہے صدرہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اور کہہ رہا ہوں آنکھیں ساکھیں یقیناً یہاں سے ایک شیر پڑھ کے میں صلاح خان کو صدا دے رہا ہوں عقیدت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کاری نظر صاحب کو صدا دے رہا ہوں کاج کے آپ کی تبجہ ہو جائے کہہ رہا ہوں عقیر بھائی عرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے آج کی رات کا سب سے بڑا مصرہ رات دنیا پور میں آگری تھی جہاں آپ کی عقیدت لے کر آئی ہے میں نے مصرہ پڑھنا ہے مجھے وہ بندہ دکھائے تو سنتا ہے سمجھتا ہے کھر نہیں بولتا کہہ رہا ہوں عرب اصول کے لیے فکری اصول زندہ ہے چبج میں کھاروں کی رہ کر دی پھول زندہ ہے بنا کر ذکریں ملا بتا دو پھولی کائنات کو ارے ہم وہ سنی ہیں جن کا رسول زندہ ہے سنی ہے ہم جن کا رسول زندہ ہے ہم وہ سنی ہیں جن کا رسول زندہ ہے عرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چبج میں کھاروں کی رہ کر دی پھول زندہ ہے بنا کر ذکریں ملا بتا دو پھولی کائنات کو ارے ہم وہ عشق رسول سنی ہیں جن کا رسول زندہ ہے ارتباط گزار ہوں اپنے مان سے خوبصورت لگو لیتے کی مالک سنا کال